وظائف کے لیے وظائف الصالحین اوفیشل کو سبسکرائب کریں وظائف الصالحین اوفیشل نحمده و نسلی و نسلیم على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی الاول کے پہلی جمرات کا ایک ایسا مجرب عمل آپ کو دے رہا ہوں جو آپ کے گھر سے رزق کو کبھی ختم نہیں ہونے دے گا اور آپ کو کسی جگہ سفر میں ہوں کہیں بھی آپ جا رہے ہوں آپ کو پرشانی نہیں ہوگی آپ کو کوئی بھی آفت تکلیف نہیں پہنچے گی اور آپ کی ضرورت پوری ہوتی رہے گی یہ ایسا خاص الخاص عمل ہے سورہ قریش کا اور اللہ رب العزت نے سورہ قریش کو بڑا پر تاثیر پر طاقت بنایا ہے اور ہمارے اصلاف اس کا ورد رکھتے رہے اور بقاعدہ طور پہ تبلیغی جماعت کے اندر بالخصوص طور پہ حضرت حاجی عبدالوحاب صاحب نور اللہ مرقدہو جب بھی جماعتوں کی تشکیل کرتے تھے تو ان کو اکثر اس کی نصیحت فرماتے تھے تو ہم نے بڑے بڑے اقابر سے اس کے اتنے فضائل سنے ہیں مناقب سنے ہیں کہ میں خود ذاتی طور پہ جب بھی کسی جگہ الجن کا شکار ہوتا ہوں تو اس کو پڑھ لیتا ہوں مجھے یاد ہے میں آج سے تقریباً اٹھائیس سال پہلے حضرت مولانا جمشید صاحب نور اللہ مرقدہو کی خدمت میں رائیمند مرکز میں حاضر ہوا تو حضرت اوپر تشریف فرماتے کمرے میں اپنے پرانا رائیمند کا وہ حال تھا تو میں انیس سو پچانوے کی بات ہے میں حضرت کی خدمت میں جا کے بیٹھا اتحیات کی شکل میں بیٹھا ہوا تھا حضرت جو ہے پاؤں تھوڑے لمبے کیا حضرت نے یوں ٹانگیں لمبی کی تو میں نے حضرت کا ایک پیر دبانا شروع کر دیا کافی دیر دباتا رہا پھر میں نے حضرت مولانا جمشید صاحب نور اللہ مرقدہو کا دوسرا پیر دبانا شروع کر دیا اور یہ ولی وقت تھے جن کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ جنات کو بھی تشکیلیں کرتے ہیں مولانا تارک جمیل صاحبہ دامت برکاتم العالیہ کے بہترین بڑے استادوں میں یہ شامل ہیں اور ان کے اس وقت کروڑوں لوگ جو ہے تربیت یافتہ ان کے ہیں فیض یافتہ ہیں شگرد ہیں ان کے بہت بڑی تعداد میں تو میں پھر دوہزار تیرہ میں حضرت کے علاج کے لیے بھی رائیونٹ بلایا گیا تو میں حضرت کی خدمت میں گیا تھا اس وقت بیمار تھے لیکن جب میں انیس سو پچانوے میں پیر دباتا رہا دباتا رہا پھر حضرت نے دوسرا پیر سامنے کیا میں نے وہ دبانا شروع کیا تو بڑی مجھے دلی سکون مر رہا تھا کہ میں اللہ کے ولی کے پیر دبا رہا ہوں اور ہمیں جو کچھ ملا ہے ان اللہ کے ولیوں اور ان بزرگوں اور ان اکابر ان بڑے علماء کے قدموں سے ملا ہے اور آج بھی میں اکابر کے جوتے اٹھاتا ہوں ان کے پیر دباتا ہوں ہمارے لوگ اکثر بڑوں کا عدب سے محروم ہیں اس لیے محروم رہتے ہیں ساری زندگی اپنے بڑوں کا اپنے سینئر کا عدب کریں احترام کریں اور یاد رکھیں جب بھی کسی بڑے عالم یا بڑے اللہ والے کی خدمت کر رہے ہوں تو سورہ قریش پڑھتے رہیں چونکہ حضرت نے مجھے وہاں تلقین فرمائی تھی اور میں نے ازمایا جب بھی کسی کام میں لگتا ہوں یا آپ بھی کسی کام میں لگ جائیں کسی بڑے کی خدمت کریں مسجد کی خدمت کریں مدرسے کی خدمت کریں کسی خانقہ کی خدمت کریں چاہے جھڑو آپ پھیر رہے ہوں وہاں پر تو آپ سورہ قریش پڑھیں آپ کو مسجد کے اندر جھڑو دیا کریں جا کریں مسجد مدرسے کی صفائی کیا کریں اللہ گھر کے خادم بن جائیں جھڑو پھیرتے ہوئے جو بندہ مسجد کا جھڑو پھیرتے ہوئے مسجد میں صفائی کرتے ہوئے سورہ قریش پڑھے گا کبھی تنگ دست نہیں ہوگا اور یہ جمرات کی عمل دے رہا ہوں جمرات کے دن آپ اپنے قرب و جوار میں کسی مسجد میں چلے جائیں توڑی سی صفائی کر لیں شیشہ صاف کر دیں دروازے پہ کپڑا مار لے جائے آپ کچھ بھی قرآن پاک کے رحل کو صاف کر لیں قرآن پاک کی علماری کو صاف کر لیں اگر عورت ہے تو اپنے گھر کے اندر جہاں قرآن پاک رکھا ہے اس قرآن پاک کو اٹھا کے صاف کر لیں اور اسی طرح مسلے کو دھولے جمرات کے دن یہ عمل کریں پہلی جمرات ربیل اول اور اس کے بعد سورہ قریش فورٹی ون ٹائم اکتالیس بار پڑھیں اور دعا کریں اللہ آپ کو اروج دے گا رزق کبھی ختم نہیں ہوگا جہاں جائیں گے یہ پڑھتے جائیں آپ کے ساتھ رزق آپ کے بڑھتا جائے گا وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين